تعلق سے ان کا نظریہ کیا ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوحاب نچدی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے ملند کیا محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، فسوڑی شاہ، ایٹ شاہ کامامالی سرکار کے نہیں تھے جہاں زید بن خطاب کا قبعہ تھا جہاں خدیجہ کے دربار تھے جہاں صحابہ کی قبرے تھی ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے جہاں زید بن خطاب کا قبعہ تھا جہاں خدیجہ کے دربار تھے جہاں صحابہ کی قبرے تھی ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگو یہ پشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے اور بندے کی پشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جا یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ کرتن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آباز پلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی اللہ کی علاوہ کسی اور کی درگا نہیں ہے اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا اس کے کچھ جملے سناتا ہوں میں دھرتی کو پاک کر دیا ہے یا زید بن خطاب کے قبے تھے یا خوتیجہ کے دربار تھے خوتیجہ کون ام المومنی رسول اللہ کی زوجہ مطارہ نبی کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب بیوی ان کی مزار تھی ان دھرد مزاروں کو پاک کر دیا عبدالعب نجدی نے مازاللہ یہ تھے تو اس ہم ناپاک تھے یہ اندار لگائیے کتنی زہر بھرا ہوا ان لوگوں میں اور پھر اعلان کیا کہ پیشہ نہیں جھک سکتی ہے تو اللہ کے سامنے یہاں پر صرف ایک ہی دربار ایک ہی درگا رہ سکتی ہے وہ ہے اللہ کی درگا میرے سمجھ میں نہیں آئی یہ اللہ کی درگا کہاں سے آگئی ہمارے ہاں درگا کس کو بولا جاتا ہے اب وہ درگا کے معنی لبضی لائیں گے وہ درگا بارگاہ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے لیکن اومی طور پر جب درگا کا اطلاق ہوتا ہے جہاں ہے صاحبِ قبر تو اب آئیے یہ ان کی جملے تھے اب یہ دوسرے صاحب کو سنیے مہراج ربانی صاحب کو کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو اس کو ختم کر دو ولا قبرن مشرفن اللہ سوویتا اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو یہ نبیوں کا کام ہے یہ صحابہ کا کام ہے مسلمانوں اٹھو اور ان بنے ہوئے درگاہیوں کو اور ان بنے ہوئے قبروں کو ان کو بمبلاش کر دو ان کو اڑا دو اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں تاکہ صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کی مسجدیں اس دنیا کے اوپر رہیں جو اللہ کا گھر ہیں یہ شیطانوں کا گھر ہیں جہاں مندروں سے بھی بتر ہیں تم جہاد کی بات ہمیں ہی پہ غصہ آتا ہے جب لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں جہاد کریں گے جہاد کریں گے جہاد کریں گے اب پہلے اپنی مندروں کو توڑ پہلے ان مندروں کو توڑ پھر ہندووں کی مندریں خود بخود جو ہے تمہارے ناروں سے ختم ہو جائیں گی اور ہندو بیچارہ مسلمان ہو جائے گا اس لئے مسلمانوں اٹھو اور نوجوانوں خاص طور سے یہ میری نصیت ہے اور جہاں کئی بھی میری آواز جائے دنیا سے ان سارے مداروں کو پست کر دو اور ان بذرگوں کی سینوں کے اوپر ان ظالموں نے جو ان کی ہڈیاں بیج بیج کھانے کے لیے خانقہ اور درگاہیں بنائے ہیں اگر یہ آڑے آئے ہیں تو ان کو ختم کر دو دنیا مٹا دو شرک مٹ جائے گا ختم ہو جائے محراج ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بم بلاشت کر دو جہاں درگا ہے بم بلاشت یہ سب جملے یاد رکھنا پھر میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں دکھاؤں گا تو اسے وہ رحمان صاحب اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا محراج ربانی نے کہا کہ سرکار نے حکم دیا کہ جہاں بھی جو پکی قبر دکھے اس کو ڈھا دو میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا وہ قبرے کس کی تھی جس کے ڈھانے کا حکم دیا گیا وہ قبرے صحابہ اکرام کی تھی اگر صحابہ کی تھی تو پھر وہ قبرے تو رسول اللہ کے زمانے میں بنی ہوں گی سرکار کی موجودگی میں بنی ہوں گی تو پھر خلاف شرعہ کیسے بنی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبرے مشرقین کی تھی وہ اور یہ میں نہیں کہتا خود توصیب الرحمان بھی اس کا اقرار کر رہا ہے ذرا سن لی دیے حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بدھ کو توڑ ڈالو ہر اونچی قبر کو ملا دو ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو اوکمہ قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لئے نہ بھیجوں جس کام کے لئے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے اس کو خدم کر دو ولا قبرن مشرفن اللہ سویتا اور جہاں کہیں بھی اونچی پختہ قبر نظر آئے اسے پست کر دو خود محراج ربانی اور توصیر و امان نے ایک بات کہی کہ جب رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا جہاں بھی کوئی بھت نظر آئے اس کو ڈھا دو اور جہاں بھی قبر آئے تو بھت کے ساتھ قبروں کا ذکر آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبر مشرقین کی تھی مومنین کی نہیں تھی جو ڈھانی کی بات کی گئی اب آئیے دوسرا میں اس کی دلیل دیتا ہوں اگر قبروں کو نصف نابوت کرنا رسول اللہ کا طریقہ کار تھا تو پھر اس حدیث کا جواب کیا ہوں گا حدیث پاک یہ ابودعو شریف کی حدیث ہے جل نمبر دو کتاب الجنائز حدیث نمبر 1430 اور اس کو ابن ماجہ نے بھی باپ ماجہ فیل جنائز کے اندر اس کو نقل کیا حدیث نمبر 1561 کے تحر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے صحابی کا انتقاد ہوا ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بڑی محبت تھی صحابی سے حضرت عثمان سے حضرت عثمان بن مزعون کو آپ نے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے قبر مبارک میں رکھا پھر اس کے بعد سرکار نے مٹی ڈالی اور جب قبر تیار ہو گئی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بنا دوں یہ بطور محبت بھائی فرمایا ہے محبت کے تقاضے کہتے ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا پتھر اٹھانا چاہتے تھے مگر کئی صحابی مل کر اس پتھر کو اٹھانا سکے کیا کہہ رہے ہیں ابودعوت شریف کی حدیث ہے سننے ابودعوت کی میں نے حدیث نمبر بتایا ایک ہزار چار سو وقت تیس مطن اس لئے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت مجھے تھوڑا سب بچانا ہے کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں میری ہے ابھی بیان کرنے کی تو راوی کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے اور اس کے یا رسول اللہ ایک بڑا پتھر ہمیں نظر آیا جو نشانی کے لئے بہتر ہے لیکن ہم اس کو اٹھانی پا رہے ہیں تو راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشریف لے گئے آپ نے اپنے جھبے کی ہستین کو چڑھایا اور تنہا اس پتھر کو اٹھا لیا جس کو بارے دو عالم کی پروہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پر لاکھو سلام اس پتھر کو اٹھایا اور جناب عثمان ابن مزون کی قبر پر رکھ دیا فرمایا یہ نشانی ہے کہ عثمان ابن مزون کی قبر کی تاکہ قبر کے نشان مٹے نہیں اور اب میرے اہل بیعت میں میرے گھر والوں میں جس کا بھی انتقال ہوں گا میں انہی کے باجوں ان کو دفن کروں گا یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ قبر کے نشانوں کو برقرار رکھنا قبر کو بنانا یہ رسول اللہ کی سننا تھے اور آئیے آگے یہ ہے بخاری شریف بخاری کی جلد ایک باپ ماجا فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بقری و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ امام بخاری ایک باپ قائم کرتے کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابو بقر اور حضرت عمر کی قبر کے بارے میں حدیث نمبر 1301 کتاب الجنائز امام بخاری حدیث لکھتے ہیں یہ دیکھئے میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ ہے بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1301 حدیث بیان کی محمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بقر ابن عیاش نے وہ کہتے ہیں روایت کی عادت سفیان تمار نے تمار کی معنی ہوتے خجور بیچنے والے وہ خجور بیچتے تھے یعنی سفیان جو خجور بیچنے والے انہوں نے یہ روایت بیان کی اور وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا انہوں رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی قبر ایسی تھی جسے اوٹ کا کوہان ہوتا ہے اوٹ کا کوہان اوٹ کی پیٹ اوٹ کی پیٹ کیسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ رسول نے خود نبی پاک کی جو قبر مبارک بنائی تھی وہ اسی طریقے سے بنائی تھی جس طریقے سے آج ہم بناتے ہیں تو قبروں کو برقرار رکھنا کوہان نمہ بنانا اور یہ تب ہی بنیں گی کہ جب وہ تھوڑی اوچھی ہو یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے آئیے اسی طرح بلوغ المرام جو حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے وہ امام بہکی کی حوالے سے لکھتے ہیں حضرت ابن حجر کہتے ہیں وَلِلْبَہِقِي امام بہکی نے روایت کی حضرت جابر سے قال وہ کہتے ہیں وَرُفِعَا قَبْرَهُ عَنِ الْعَرْدِ قَدْ شِبْرُ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالس اوچھی تھی کتنی اوچھی تھی ایک بالس یعنی قبر سرکار کی اوچھی تھی اور انہوں نے کیا کیا جنت البقی میں قبروں کو ڈھایا اور بلڈو دھر چلا دیا اور جواب میں کیا کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبروں کو جو بھی ملے اس کو ڈھا دو ان اس پو نابوت کر دو جبکہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کا مطلب جو قبر ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ قبر کن کی ہے وہ قبر مشرقین کی ہے آئیے ایک میں بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث ایسا لگتا ہے حضرت ابو عیوب انساری کی نگاہ دیکھ رہی تھی اس حدیث کا تعلق حضرت ابو عیوب انساری جلیل قدر صحابی سے ہے جیسے ان کی نگاہ وہابیوں کے آنے والے وہابی خبیصوں کو دیکھ رہی تھی اس کو لکھا ہے امام حاکم نے المستدرق کے اندر یہ حاکم المستدرق ہے آپ کے سامنے اس کے جن نمبر چار ہے صفحہ چھے سو چھے سی حدیث نمبر آٹھ ہزار چھے سو چھتیس پوری سنن بیان کی انہوں نے حضرت امام حاکم نے حدث نابل عباز محمد بن یاقوف سنال عباز بن محمد بن حاتم یہ پوری سنن وہ پہنچاتے ہیں حضرت دعوت بن عبی صالح تک اب میں وہاں سے پڑھتا ہوں جو دعوت بن عبی صالح جو اس کے راوی ہے کہتے ہیں دعوت بن عبی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت بن عبی صالح کہتے ہیں قال وہ کہتے ہیں اغبلا مروان یومن فوجدا رجولا ودیا وجہو علالقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مروان مروان مدینہ کا حاکم تھا اور انتہائی بدترین انسان تھا عثمان اے گنی کی شہادت اس مروان کی بدبخت کی وجہ سے ہوئی امام حسین کے زمانے میں یہی بدبخت تھے جس نے اغبا ابن اغبا کو عبارہ تھا ولد ابن اغبا کو کہ امام حسین کو قتل کر دے یہ بہت بڑا فتین تھا مروان یہ حاکم تھا اس وقت مدینہ کا تو حضرت ابو دعوت صالح دعوت ابن ابن سالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اغبلا مروانو یوم ایک مرتبہ مروان جھا راتا فوجدہ رجلون و دیہا وجہو علا قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر کیا رکھے ہوئے ہیں چہرہ چہرہ کیسا رکھا جائیں گا ظاہر ہے کہ رسول نبی کی قبر مبارک اگر زمین دوست ہوتی تو وہ تو پھر لیٹے ہوئے ہوتے چہرہ کیسے رکھ سکتے تھے اس کا مطلب نبی کی قبر کچھ اوچھی تھی اور وہ چہرہ رکھے ہوئے تھے اس کے بعد کہتے ہیں مروان نے بڑی چڑھ چڑھاٹ کے ساتھ سکتی سے کہا اے شخص تُو جانتا ہے تُو کیا کر رہا ہے مطلب اس کے نزدی کے شیرک تھا یہ اس زمانے کا وہاں بھی تھا مروان اے شخص کیا کر رہا ہے یہ تُو جانتا ہے جانتا ہے تُو کیا کر رہا ہے قال انام اس شخص نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے خوب اور آبی عدیس کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انساری تھے صحابی رسول تھے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں رسول کی مزار پر میں نے اپنے چہرے اور اپنے لب کو لگایا ہے میں مزار رسول کو چوم رہا ہوں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں بدبق مجھے مت سکاتو توحید کیا اور شرک کیا ہے جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کیلئے آیا ہوں میں کسی پتھر کے دھیر کے پاس نہیں آیا ہوں یہ ہے صحابی کا عقیدہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے مگر یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مزار پر جانا نبی سے ملاقات کرنے جانا ہے جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں میں رسول اللہ کی مزار پر ملاقات کے لئے حاضر ہوں ولم آت الحجر میں کسی پتھر کے دھیر کے پاس نہیں آیا ہوں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ سے سنا ابو ایوب انساری کہتے ہیں یقولو کہ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا لا تبقو علاد دین اذا ولیہ اہلہی اے ابو ایوب انساری اس وقت تو ہرگز مت رونا اس وقت آسو مت بہانا جب تک دین کے اندر سمجھدار اور دین کے چلانے والے ذمہ دار سمجھدار لوگ موجود رہے اس وقت مت رونا دین پر اس وقت افسوس مت کرنا ولیکن مگر اس وقت تو ضرور رونا اس وقت ضرور آسو بہانا اس وقت ضرور افسوس کرنا کب ابو قو علیہ اذا ولیہ غیر اہلی جب اس کے دین کے چلانے والے اور دین کے ذمہ دار نا اہل بدبخت بن جائے جب تو افسوس کرنا آج دین کے ٹھیکے دار کون ہے یہی بدبخت بنے بیٹھے ہیں تو آج ہمیں رونے کا مقام ہے حدیث کے مطابق کیوں ابو ایوب انساری کے زمانے میں دین کے اہل تھے علماء اور صحابہ کے زمانے میں دین کے اہل تھے دین کے سمجھدار تھے دین کے ذمہ دار سمجھدار علماء تھے وہ جانتے تھے مزار بنانا شرک نہیں ہے آج یہ نابکار آئے ہیں جو شرک اور توہید میں فرق نہیں جانتے کسی کو بھی شرک بول دیتے ہیں تو آج رونے کا مقام ہے اس حدیث کو یہ امام حاکم نے لکھا اور لکھا یہ حدیث کی صنات صحیح ہے حدیث بھی ضعیف نہیں ہے اور اسی حدیث کو اور بھی لوگوں نے نکل کیا جیسے مسند احمد میں امام احمد ابن حمل نے جل نمبر دس صفہ آٹھ سو چالیس حدیث نمبر تیوی صدا نو سو تیرسی پہ نکل کیا مجموع زواید میں امام حیتمی رحمت اللہ علیہ نے جل نمبر چار صفہ پانچ پر نکل کیا اور الوفاؤ الوفا میں جل نمبر چار حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاون پہ اس کو نکل کیا تو صحابہ کا خیدہ تو یہ تھا کہ نبی کی مزار کو چومہ بھی جا سکتا ہے نبی کی مزار پر آنا گویا نبی سے ملاقات لیکن ان بدبختوں نے ان حدیثوں کو نہیں دیکھا اور جنت الوقی اور یہ سب مزاروں کو اٹھایا ابھی حالی میں ایک مشہور صحابی بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو اٹھا رہے ہیں یہ لوگ بدبخت جیسا کہ میراج ربانی کا آپ نے جملہ بھی سنا کہ بم سے اڑا دو ان مزاروں کو ان درگاؤں کو ابھی حالی میں ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام زہیر ابن قیس ہے ان کی مزار کو اٹھایا گیا مگر اقیر اہل سنت کو آپ سلام کریں گے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صحابی رسول کا جس میں مبارک سلامت رہے گیا یہ اس سے بڑھ کر ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہوں گی دیکھئے اس کا ویڈیو یہ ہے زہیر ابن قیس رضی اللہ اور جب دھانے کے بعد پورا جب نصف و نابود ہو چکا آپ کا جس میں مبارک جہاں تھا وہیں کہ وہیں ہے یہ صحابی رسول نے بتا دیا بد وقت ہو یہ ڈھانے کا تمہارا عقیدہ نظریہ بقواس ہے بترین عقیدہ ہے اور میرے جسم سلامت ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہو تو میرا نبی کتنا سلامت ہو اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ میں بتا رہا ہوں یہ پہلا رخ تھا میں نے حدیثوں سے بھی رت کیا اور اس پر میں گھنٹوں میرے پاس اتنا حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دو کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اور ایک آخری بات میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا میں بھول گیا تھا پھر یاد آ گیا ایک آخری بات پوری دنیا وحبیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں اگر حلالی ہو اگر حلالی ہو بہت سکت جملے ہیں اور سکت اس لیے جملے ہیں کچھ بعد میں بولیں گے بہت سکت جملے استعمال کیا اس نے میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا اس سے زیادہ سکت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میری یہ جملوں کی سکتی کم ہے اس کے مقابلے میں اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو اور رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبروں میں لے اس کو ڈھا دو اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے تیار جس کی قبروں کو ڈھایا